ابتدائی دور ہے بلکل بچہ بھی ہے کھیل بس لعب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی اسے معلوم نہیں بھوگ لگی تو رو پڑے ماں نے دودھ پلانا ہے چھلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے وہ لعب کھیل لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرہ کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تلزس سنشل گریٹیفیکیشن کا انفرشامل ہو جاتا ہے اب اس کے کہاں لہو اے لبو و نبل حیات دنیا لعب و لہو ذرا آگے پڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کہی ایسا نہ ہو مزاق وڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشنس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشنس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانشنس ہوگا زینا تو بناو سنگھار آرائش جبائش اس سے ذرا آگے گئے تکاسر فی لموال واللہ تفاقر بینکم یہ سمجھئے کہ تقریبا تیس برس کے عمر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاقر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہت پر فخر ہوگا تفاقر بینکم جسم جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا ہے انسان پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں دعو پر لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو تکاثر فی الاموال والاولاد نال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں مال آنا چاہیے بیری ریالسٹک اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے سورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلیں کھا سکیت منان سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں ہوتا بڑے بیاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاثر جو ہے تکاثر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا حتی زرطم المقابر یہاں تک کہ قبروں تک جاو قبر میں اتار دیا جائے جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں ہے اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کینگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارا سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیہ منائی گئی پھر وہ لڑک پن سے پھر تین ایجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیر عمر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کینگڈم میں سائیکل چلتی ہے یہ چار سٹیجز ہیں جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے بیج بویا تھا اس نے محنت کی تھی اس نے حل چلایا تھا احجب الكفارا نباتو اس کو بہت اچھا لگتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیہ مناتے ہیں کہ مسئل غیسن آجمل کفارا نباتو سمہ یہیج پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچ دی فصل لہرہا رہی ہے فتراہ مصفرن پھر وہ زرد ہو جاتی ہے وہ ہریابن اب ختم ہوئی ہے اب فصل پڑ گئی ہے اب وہ زردی پر آ گئی ہے سمہ یکون حقاما پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ بیٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گیا اب آگا وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ سَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْمَانِ دیکھا دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا بہت بھی آئے گا قُلْ لُو نَفْسِنْ زَائِقَةُ الْمَوْتِ جو سورہِ آلِ عمران کی ایک سو پیچاسویں آیت کا پہلا گلہ تھا ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آمی ہے اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گدار لی زندگی کسی کٹیہ میں گدار لی زندگی کسی کی فٹ پات پر گزر گئی زندگی زندگی گدر جاتی ہے گدرتی ہے وہ پانچ سٹیجز میں سے ہو کر گدرتی ہے آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں جو کبھی کھیلیں گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے کسی کے پاس بڑے قیمتی کھیلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے کچھ اور کھیل رہا ہے لیکن وہ پانچ سٹیجز تو آئیں گی آخرت میں جا کر یہ بائی فرکیشن ہو جانی ہے یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی بغفرت اور رضا ایمہ شاکرم و ایمہ کفورا فیصلہ تم خود کرو بمل حیات الدنیا اللہ مطاول غرور یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو طالبِ دنیا نہ بنو طالبِ اقبع طالبِ آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تمہارے لئے پیدا کیا گیا بھئے برتو مطا ہے برتنگیشے ہاں حلال اور حرام کی پابندیہ سامنے رکھو باقی برتو مطلوب یہ نہ مقصود یہ نہ مطلوب آخرہ منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے الدنیا سجد المومن و جنت القافر جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح نے اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی اُس نے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں طالبِ دنیا نہ ہوں تب تو یہ کوئی دھوکے کا فضا نہیں مطل نہیں بالکل نہیں موسیقی